منحال میرے ایک دن میں اٹھارہ یوسف مارے گئے منحال تو کہتا ہے میں روتا کیوں ہوں منحال تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا تو منحال بھی رونے لگے امام کے شاگر تھے پھر ایک مرتبہ منحال نے کہا کہا مولا لیکن شہادت تو آپ کی میراس ہے کہا منحال تو نے صحیح کہا شہادت ہماری میراس ہے لیکن منحال ماں بہنوں کے ساتھ پھپیوں کے ساتھ کوفہ اور شام کے بازاروں میں جانا کیا یہ بھی ہماری میراس ہے منحال بہنوں کے ساتھ بازاروں میں جانا یہ ہماری میراس نہیں ہے عجر وکملاللہ عجر وکملاللہ کوئی بخل نہ کرے آج تابوت برامت ہوگا لیکن جب آپ تابوت کی زیارت کریں گے تو کوئی آپ کو تازیانے نہیں مارے گا ایک ایسے امام ہیں جب بھی وہ روتے تھے ان کی پشت پر درے مارے جاتے تھے آج جب روئیں گے تو تین بی بیوں کو پرسہ ضرور دیجئے گا میرا دل کہتا ہے آج جب مدینہ میں امام سجاد کو زہر دیا گیا ہوگا تو سب سے پہلے جناب زینب آئی ہوں گی اور سیدے سجاد آپ نے شام کی قید میں میرا بہت ساتھ دیا اے سیدے سجاد جب کوئی میرے ساتھ نہیں تھا اس وقت آپ نے میرا ساتھ دیا تو امام سجاد کے لئے سب سے پہلے جناب زینب اور کس کا مولا کو بہت زیادہ غم ہے آئیں ذرا اگر دیکھ سکے تو دیکھئے گا نہیں تو پھر آنکھیں بند کر کے ذرا میرے ساتھ کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام کا راستہ ہے راستے میں ایک مقام پہ امام سجاد پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہیں ایک چھوٹی سی بچی نے سوال کیا بھائیہ کیا بات ہے آپ نے پاؤں کیوں پھیلا رکھے ہیں بھائیہ کبھی زندگی میں میں نے نہیں دیکھا آپ نے پاؤں پھیلا آئے ہوں کہا بہن میرے پاؤں میں آبلے ہیں آبلوں میں کانٹے ہیں میرے کانٹے مجھے عذیت کر رہے ہیں لیکن میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں پاؤں میں بیڑیاں ہیں گلے میں توک ہے میں اپنے پاؤں سے کانٹے نہیں نکال پا رہا تو ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی بچی جب رسیاں کھلیں تو ایک ایک کانٹا مولا کے پاؤں سے نکالنا شروع کیا مولا سجاد کہتے ہیں میں اپنی بہن کو بھلا نہیں سکتا میری بہن نے بینے پاؤں سے ایک ایک کانٹا نکالا میرے پاؤں میں کانٹے تھے میری بہن نے کانٹے نکالے لیکن میری بہن سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا بی بی آپ کے بھی تو پاؤں میں کانٹے لگے ہیں کوئی آپ کے پاؤں سے کانٹے نکال دے عجلکم اللہ بھئی آپ کے بھی شاید گھر میں چھوٹے بچے ہوں گے شاید چھوٹے بہن بھائی ہوں چھوٹے بچے ہوں آپ میں بھی اولاد والے بیٹھے ہوں گے بس بھی مولا سجاد کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ میری بہن کے سوالوں نے رول آیا ہے میری پھپیوں کے پردے نے رول آیا دو باتیں میری مولا کو بہت رول آتی تھی مولا فرماتے ہیں میری پھپیوں کا پردہ اور میری چھوٹی سے بہن کے سوالات سنیں گے سوالات اگر کسی کے گھر میں بچہ ہونا آج بچے کو پیار کر کے کہیے گا کہ آپ کے کانوں سے کسی نے بالیا تو نہیں چھینی ہے آپ کے کسی بچے کو کسی نے تماشے تو نہیں لگائے عجلوکم اللہ عجلوکم اللہ بھئی آج کوئی بخل نہ کریں میں نے اسی لئے فضائل مختصر پڑھے میں نے سارے فضائل چھوڑ دئیے بس بھی سنیں گے مولا کہتے ہیں میری بہن کے سوالوں نے مجھے بہت رلائے میں اس سے پہلے کے سوالوں کو پیش کروں جانتے ہیں جب کسی ایک مولا کے شیعہ نے دعوت دی کہ مولا میرے بھائی کی شادی ہے کچھ دیر کے لیے شادی میں آ جائیں مولا تڑپنے لگے کہا میں کربلا کے بعد سے شادیوں میں نہیں جاتا کہا مولا میری بڑی حسرت ہے آپ کچھ دیر کے لیے شادی میں آ جائیں مولا نے کہا اچھا ایک شرط پہ آؤں گا کہا مولا کیا شرط ہے کہ کچھ دیر کے لیے میرے بھائی علی اکبر کے مسائب پڑھ لینا اگر علی اکبر کے مسائب پڑھ ہوگے نا میں تمہارے بھائی کی شادی میں آ جاؤں گا کہا مولا ٹھیک ہے ہم مجلس کر لیں گے مولا مجلس کریں گے آپ آئیں گے کہا ہاں اپنے بھائی کی شادی میں کچھ دیر کے لیے میرے بھائی علی اکبر کے مسائب پڑھ دینا جب وہ مسائب پڑھنے لگا نا شادی تھی مسائب پڑھنے لگا مولا نے ایک مرتبہ آواز دے کے کہا ذرا چراغ گل کر دے کہا مولا چراغ کو کیوں گل کر دوں کہا یہ روشنیہ بجھا دے کہیں ایسا نہ ہو کوئی آدمی رونے میں شرم کر رہا ہو کہا کوئی رونے میں شرم نہ کرے چراغ بجھا دے تاکہ لوگ کھل کے روئے یہ جو دھیمی آواز سے رو رہے ہیں یہ بلند آواز سے روئے رات کا وقت تھا جب دوبارہ چراغ جلایا نا تو دیکھا امام سجاد موجود نہیں ہے وہ سب اٹھے کہاں گئے مولا دیکھا دروازے پہ کھڑے ہیں کہا مولا دروازے پہ کیوں کھڑے ہیں کہ اب تک یہ تیرے مہمان تھے اب یہ میرے مہمان ہیں کہ یہ میرے بھائی کی ازاداری میں آئے ہیں ان سب کو میں خود ودا کروں گا اب یہ میرے مہمان ہیں بھئی آج امام سجاد کا پرسہ دے رہے ہیں میں اپنی بہنوں سے کہوں گا تلاش کیجئے گا کوئی جناب سکینہ نہ آئی ہو شاید کسی بی بی کے پہلوں میں کوئی بچی بیٹھی ہو جب بھائی کا پرسہ لینے آئی ہو عجرکم اللہ سانس لے لے میں ابھی پڑھوں گا یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے آنسو خوشک ہو جاتے ہیں سینے میں درد ہونے لگتا ہے کمر ٹوٹنے لگتی ہے یہ مسلسل رونا سجد سجاد کا کام ہے یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے عجرکم اللہ بس بھئی آئیں میرے ساتھ چلیے گا مولا فرماتے ہیں میری بہن کے سوالوں نے مجھے بہت رول آیا آئیں میں پیش کروں مولا کی بہن کے سوال کیا تھے ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں دو طرح کے زندان تھے ایک زندان جس میں روشندان بھی نہیں تھا کوئی روشنی نہیں آتی تھی ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا دوسرا زندان جہاں پہ چھت نہیں تھا مولا فرماتے ہیں بارش ہوتی تھی تو بی بیوں پہ آتی تھی دھوپ پڑتی تھی تو بی بیوں پہ آتی تھی کہ ایک مرتبہ ایک زندان میں چھت نہیں تھی میری بہن نے سوال کیا بھائیہ یہ صبح صبح پرندے کہا جاتے ہیں مولا نے کہا بہن یہ دانا چگنے جا رہے ہیں یہ پانی پینے جا رہے ہیں جب شام ہوئی کہا بھائیہ اب یہ پرندے کہا جا رہے ہیں کہا بہن یہ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں یہ اپنے آشیانوں کو واپس جا رہے ہیں مولا کہتے ہیں میری چھوٹی سی بہن ایک سوال کیا بھائیہ پرندے تو اپنے گھروں کا واپس چلے جاتے ہیں کیا قیدی بھی اپنے گھروں کا واپس جاتے ہیں یہ قیدی زندانوں میں مر جاتے ہیں عجرکم اللہ بس بھئی آپ پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے رونے کی عجرکم اللہ آج امام سجاد کا پرسہ دیجئے گا تین بی بیوں کو پہلی جناب زینب کو برا بی بی آپ کو آپ کے بھدیجے کا پرسہ دینے آئیں دوسری جناب سکینہ تیسری جناب سیدہ میں آج کہہ رہا تھا چار تابوت ایسے ہیں جو بڑے ہی مظلوم تابوت ہیں پہلا جناب فاطمہ تو زہرہ کا تابوت ہے صرف چودہ افراد تھے تابوت میں صرف چودہ افراد تھے دوسرا جناب سکینہ کا تابوت ہے کبھی زندانوں میں آپ نے قبریں بنتی نہیں دیکھی ہوں گی یہ ایسا ہے تابوت کے زندان میں قبر بنی ہے تیسرا امام سجاد کا تابوت ہے اس تابوت پہ زنجیریں پڑی ہوئی تھیں چوتھا تابوت کس کا امام موسیٰ قاظم کا چار مزدوروں نے پل بغداد پہ تابوت کو رکھ دیا تھا بس بھئی میں نے تمام کر دیا آج حشام ابن عبد الملک نے ولید ابن مروان نے امام کو زہر دے دیا جب زہر دیا نا تو ایک مرتبہ سارے امام کے بچے جمع ہونے لگے امام باقر آگے بڑھے سارے امام کے بہن بھائی جمع ہونے لگے مدینہ کے تمام سادات جمع ہونے لگے امام حسن کی جو نسل سے سادات تھے سب جمع ہو گئے ارے چوچھے امام کو زہر دے دیا گیا پچیس محرم کو امام کو زہر دیا رہا ہے سب جمع ہونے لگے کہا ارے چوچھے امام کو زہر دے دیا جب سب جمع ہو گئے کوئی پانی لے کے آ رہا تھا کوئی مولا آپ کو اگر پیاس لگیا کہا نہیں پانی مت لاؤں میرا بابا پیاسا مارا گیا کہا ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا مجھے کوئی پانی نہ دو ایک مرتبہ امام تڑپنے لگے پانچ میں امام آ گیا کہا بابا میں آپ کا جنازہ پڑھاؤں گا کہا بیٹا آپ میرا جنازہ پڑھانا ایک مرتبہ سب سادات نے کہا بڑی شان و شوقت سے جنازہ اٹھائیں گے کہ خبردار میرے جنازے میں شان و شوقت نہ ہو ہائے میرا بابا کربلا کی ریت پہ تین دن جنازہ پڑھا رہا کوئی دفنانے والا نہیں تھا میرے بابا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑا دیئے عجرکم اللہ عجرکم اللہ بس بھئی دو سے چار منٹ کی زحمت دوں گا ابھی تابود برامت ہونے والا زنجیرے بھی لگی ہیں میں ایک سوال کروں باروے امام کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس جد پہ جس کی گوشت کو جس کے گوشت کو زنجیرے کھا گئیں جب میں ایک مرتبہ خاردار توک اتارا نا تو پوچھا مولا یہ نشان کیسے ہیں کہا اس توک کے نشان ہیں میں نے سارے مسائب چھوڑ دیئے بس بھئی دو سے چار منٹ کی اگر سب مجھے دیکھ سکیں تین ایسی ہستیاں ہیں جو جب غسل دے رہے تھے غسل چھوڑ کے رونے لگے پہلے علی ابن بھی چالب ہیں جب جناب سیدہ کو رات کی تاریخی میں غسل دے رہے تھے کہا سیدہ اپنے ہاتھ کو ہٹائیں جیسے کہا نا ہاتھ کو ہٹائیں بی بی کا ہاتھ ہٹا علی جیسے شیر ذرفے آپ زمین پہ پھیکا اپنی پیشانی کو دیوار پہ رکھا بلند آواز سے رونے لگے کہا ہائے سیدہ جناب فضہ نے پوچھا یا علی کبھی شیر بھی ایسے رویا کرتے ہیں یا علی کبھی شیر بھی ایسے روتے ہیں کہا فضہ سیدہ نے مجھ سے چھپایا سیدہ کا پہلو شکستہ تھا یہ پہلے امام ہیں جو غسل کو چھوڑ کے رو رہے ہیں دوسری ہسی کون ہے جناب زینب کبرا جب زندان میں ایک بچی کو غسل دے رہی تھی کہا سیدہ سجاد میں سکینہ کا کرتہ اتار دوں یا کرتے سمیت غسل دے دوں کہا فپی اممہ کرتہ مت اتاریے گا کہا بیٹا کیوں نہ کرتہ اتاروں کہا فپی اممہ میری بہن کے جسم پہ اتنے زخم ہیں اگر آپ کرتہ اتاریں گی زخموں سے خون جاری ہو جائے گا بس میں اب لوگ برداشت نہیں کر رہے آخر جملے سنیں گے میری طرف دیکھئے گا آخر جملے بس میں تابوت برامت ہونے والا ہے جب پانچویں امام غسل دے رہے تھے ایک مرتبہ چوتھے امام کو کروٹ دی نہ جانے پشت پہ کیا دیکھا پانچویں امام نے ظرف آب زمین پہ پھیکا سر کو پیٹنا شروع کیا کہ ہائے میرا بابا ہائے سید سجاد پوچھا مولا کیا بات ہے کہ آج تک میرے بابا کی کمر پہ نشان باقی تھے نہ جانے کیسی زنجیریں تھیں چوتھے امام کی کمر سے نشان نہیں گئے کہ ہائے میرے بابا کی کمر پہ نشان تھے پانچویں امام روتے رہے کہ میرے بابا کی کمر پہ نشان تھے ایک مرتبہ تابوت اٹھا دو منٹ کے بس آئے ایک مرتبہ تابوت اٹھا جنت البقی لے گئے امام پنجم نے بڑے تعظیم سے جنازہ اٹھایا سادات سارے موجود تھے قبر میں ایک مرتبہ امام حسن مشتبہ کے پہلو میں قبر میں امام سجاد کو اتارا امام سجاد نے بھائیوں سے کہا آرام سے راشہ رکھنا بابا کی پشت پہ بہت نشان ہے میرا دل کہتا ہے چونچے امام کہہ رہے ہوں گے اوہ محمد باقر آرام سے لاشہ نہ رکھنا جب میں نے اپنے بابا کو قبر میں اتارا میری دادی زہرہ کھڑی تھی کہتی تھی سجاد آرام سے لاشہ لو میرا حسین زخموں سے چور چورے بس بھائی ماتم کرتے جائیں کہ پرسہ دیں گے تابوت تو برامت ہو گیا میں یہیں پہ ختم کر دیتا لیکن ایک جملہ ختم نہیں ہوتا پانچویں امام سے کہا لوگوں نے مولا آپ کے بابا کی جو اونٹنی ہے نا وہ بہت زیادہ رو رہی ہے نہ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے مولا سجاد نے کہا اونٹنی کو کھول دو جیسے امام باقر نے کہا نا اونٹنی کو کھول دو اونٹنی اٹھی سیدھی جنت البقی میں آئی چوتھے امام کی قبر کی پائنٹی میں بیٹھی سر کو قبر پہ مارتی جاتی تھی آنسو بہتے جاتے تھے پانچویں امام سے پوچھا مولا یہ جانور ہے اسے کیا پتا کہ یہ میرے بابا کی زندان کی ساتھی ہے جب کربلا سے میرے بابا چلے شام کا راستہ تھا یہی ناقہ تھی کہ اب یہ جیئے گی نہیں یا حسین